اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ سلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایتیں آپ نے فرمایا قیامت کینے اللہ تعالی کی ہاں سب سے برا شخص وہ ہوں گا جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس وہ آتی ہے اور پھر یہ باتیں دونوں جو کرتے ہیں جا کر اپنے اپنے دوستوں میں ملتے ہیں یہ اپنے دوستوں میں اور وہ اپنے سہلیوں اللہ کے نزدیک روزہ قیام ہے سب سے برا آدمی سب سے بری عورت وہ ہوں گے جو دونوں ساتھ آتے ہیں ساتھ سوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لئے حلال ہے الگ ہونے کے بعد یہ اپنے دوستوں میں اور وہ اپنے سہلیوں میں بیان کرتی سب سے برا آدمی سب سے بری عورت وہ ہے لیکن آج تو ہمارے پاس بہرحال یہ ایک دم کامن فنومنہ ہے بلکہ ہمارے پاس یہ غلط فہمی تو یہ ہے کہ ولیمہ تب حلال ہوں گا کہ اگر رحمت تری ہوئی تو تو وہ صبح جب ولیمہ میں آتا دوست ہلال ہے کیا ولیمہ اندازہ لگائی بے شرمی اور بھائی کوئی شیطان نے کیسا لیگلائز کر دیا رسول اللہ فرمارے لانت ہے سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے سب سے برا وہ ہے سب سے برا سمجھتے ہیں نا سب سے برا سب سے گھٹیا اور ہم پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے اور یہ پوچھنا تو چھوڑ دیجئے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو صرف ایک صاحب تھے ان کا نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد وہ بڑے پریشان نظر آئے باتیں آ جاتی ہیں بہرحال پہنچ جاتی ہیں اڑتے اڑتے آ جاتی ہیں لوگ بیان کرتے ہیں ہوا یہ کہ ان کے بیوی کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ نکاح تب تک ولیمہ جب تک حلال نہیں ہوتا جب تک ہم بسترین نہ ہوئی ہو انہوں نے دوسرے دن اپنی والدہ کو شادی کے ایک مہنہ دو مہنے بعد بول دی کہ جو تم نے کھائے تھی نا ہمارے ولیمہ آکے جب حرام تھا ولی ہو ماں کو غصہ آگیا مطلب ساس لڑکی غصہ آگیا ہاں کامان نے حرام کھلایا ٹھیک ہے ولی پوری پنچ بیٹھ گئی پنچ بیٹھ کر اس عورت نے جو لڑکی کی ماں آ کر کہا کہ ولیمہ حرام تھا اس نے حرام کھلایا وہ مرد وہ لڑکا کیا بولیں گا بیٹھا وہاں نیچے منڈی کر کے کتنی بے شرمی ہے سب سے پہلے چیز یہ بات یاد رکھی مرد اور عورت کا جب پہلی بار ملتے ہیں میار بیوی کچھ رہے وہ ہونے کے بعد ولیمہ حلال ہوا نہیں ہوا وہ عمل کبھی کبھار پہلی رات ہونا پوسیبل ہوتا ہی نہیں ہے یہ بہت خدرتی بات ہے اس لئے کہ میں نے کہا نا مرد اور عورت کو میکینیکل مشین نہیں ہے کہ یہاں سے یہ لا اور یہاں فٹ کر دیا تو ایکزیکلی فٹ ہو جائیں گا وہ ہیومن بیئنگز ہیں اس میں بہت ساری مسئلہ ہوتے ہیں مسئلہیتیں ہوتی ہیں عمر ہوتی ہے ایج گروپ فیکٹر ہوتا ہے جس کو فیزیکل فیکٹر ہوتے ہیں جس معلی فیکٹر ہوتے ہیں سمجھ رہے آپ آتے ہیں ان سب کو ہم وہ کنسیلر کرنا پڑیں گا اس کے بغیر آپ کیسا سوچ رہے ہیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہوتا اور ہر آدمی آکے حلال ہے کہ حلال ہے کہ اور اس کا دماغ خراب کرتے ہیں وہ کوشش کیا الگ بات ہے لیکن نہ ہو پایا اور ہوتا ہے ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان صرف دریندے اس لئے بن جاتے ہیں پہلی رات کے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ضرور یہ کل حلال کرنا میں کوئی ولیمہ بس ولیمہ حلال کرنا ہے تو کچھ بھی کرو اپنے فریق کے ساتھ پہلی راتی مکمل زندگی بھر کے رشتے خراب کر لو کیا سوچیں گی اگر لڑکی آپ زندگی بھر کی یہ کمینا تھا اس نے ایسا سلوک کیا پہلی رات میں پوسیبل نہیں ہے تکلیفیں ہوتی ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر دوخہ نہیں جانا پڑتا اس حد تک نوبتیں آ جاتی ہیں اس لئے بس ولیمہ حلال کرنا ہے ولیمہ حلال کرنا ہے تو میں کہتا ہوں لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کو نزدیک بہنی در آئیے بولنا اور ایک زور سے کھچ کے دینا حلال ہے بولنا جاؤں حلال ہے کسی کو اور سوال ہے بولنا رسول اللہ فرما رہے سب سے برا شخص جو بولے پوچھ رہے ساس کیس دال رہی اپنے دعوات پر کہ حلال نہیں تھا تو حجب کی بات ہے اللہ رحم کرے کیا جہالت دولیں گے کبھی توحید اور شرک پر ایسا نہیں ہوا کہ یہ شرک مشریق ہے اس لئے کبھی پنجی بٹھائے جائے یہاں بٹھا رہے برابر کیا عجیب بات ہے کیا مطلب اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہم میں پائے جاری ہیں اندازہ لگائی تو ولیمہ حلال پوچھنا یہ حرام ہے اس لئے کہ اگر وہ ہاں کہیں گا مطلب وہ بتا رہے کہ ایسا ہوا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیں یہ بے شرمی کی بات ہے